بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و عالی محمد درود و سلام ہو محمد و عالی محمد کی زوات قدسیہ پر اور مومنین اکرام آپ جہاں جہاں بھی آباد ہیں سلامت اور محفوظ رہیں آج ذکر کرتے ہیں چاند رات کے عامال کا چاند رات کی خود کتنی اہمیت اور فضیلت ہے اور کون سے ایسے عامال ہیں جو امام آسومین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو انجام دیتے تھے اور کون سے وہ بندے ہیں جو یہ عمل انجام دیں گے تو ان کی ہر دعا قبول ہوگی عموماً کنسپٹ یہ ہے کہ رمضان المبارک جب اختتام پذیر ہو جاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اب رمضان المبارک کی رحمتیں اور برکتیں خاتم ہوگی لیکن مومنین اگر ہم اقوال معصومین صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھیں احادیث میں دیکھیں تو لیلت الفطر چاند رات کی بہت زیادہ اہمیت بیان ہوئی ہے امام سجاد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان خود وسائل الشیعہ میں حرر عاملی جیسے عالم ربانی نے ذکر کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ لیلت الفطر یعنی چاند رات کے بارے میں امام زین العبدین فرماتے ہیں یہ لیلت الفطر اور چاند رات ایسی رات ہے جس میں ہر عمل کرنے والے کو اس کی عجرت دی جاتی ہے پورا رمضان جو جو بھی جس جس نے عامال کیے روزے رکھے نمازیں پڑھیں دعا و بناجات میں پورے کا پورا رمضان گزارا ہر ہر روزے کا ثواب اسی دن مل گیا دعاوں اور عبادات اور مناجات زیارات کا ثواب اس دن بھی مل گیا لیکن پورے رمضان کا عجر اور ریوارڈ جو ہوتا ہے وہ اس رات ملتا ہے اور مولا فرماتے ہیں کہ اس رات ہر عمل کرنے والے کو اس کی عجرت مل جاتی ہے جس طرح کوئی بندہ مزدوری کرتا ہے تو جب اینڈ ہوتا ہے تو اس وقت اس کی عجرت ادا کر دی جاتی ہے اسی طرح یہ رات اتنی اہمیت کی حامل ہے اور اس کی اتنی منزلت ہے کہ اس رات ہر عمل کرنے والے کو اس کی عجرت ادا کی جاتی ہے اس رات کے خاص عمال میں سے علامہ سید بن تعوث نے اپنی قبال العمال کتاب میں ذکر کیا ہے امام علی علیہ السلام دو رکعت نماز پڑھتے تھے اور اس دو رکعت نماز میں سورہ توحید 101 مرتبہ پڑھتے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سو مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرتے دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرتے نماز تو رکعت کمپلیٹ ہو جاتی اس کے بعد سو مرتبہ وَعَطُوبُ عَلَى اللَّهِ کی تصویح سجدے کی حالت میں پڑھتے تھے اور اس کے بعد فرماتے کہ جو بندہ بھی چاند رات یہ نماز پڑھ کر سجدے کی حالت میں سو مرتبہ وَعَطُوبُ عَلَى اللَّهِ کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا وَاللَّذِ نَفْسِ بِيَادِهِ لَا يَفْعَلُهَا أَحَدٌ فَيَسْعَلُ اللَّهَ شَيْعًا إِلَّا فَآتَاهُ کوئی بندہ بھی یہ عمل انجام دینے کے بعد اللہ کی ذات سے کوئی بھی سوال کرے اس کے کوئی پریشانی ہے بیماری ہے رزقی تنگی ہے اولاد چاہیے کوئی بھی حاجت اور پریشانی ہے وہ اللہ سے سوال کرے اللہ کی ذات اس کا سوال آج کی رات راد نہیں کرے گی کیونکہ یہ آج پورے رمضان کی عجرت مل رہی ہوتی ہے ہر ہر بندے کو جو جو اس نے عمل انجام دیا ہے جیسے اس نے رمضان اور مبارک کا اطرام کیا ہے اللہ کی ذات اسی طرح آج اس کے سوال کا اطرام کرتی ہے اور اس کو پورا کرتی ہے اور اس کے بعد اس نماز کو کمپلیٹ کریں اور ایک اور عمل ذکر ہے جو اسی رات مخصوص ہے تصویحات اربعہ کو دو سو مرتبہ تصویحات اربعہ کی تلاوت کرنی ہے اور اس سے اللہ کی ذات جو بھی گناہ رہتے ہوں گے وہ سارے کے سارے معاف کر دے گی اور جو جو بھی حاجت ہوگی وہ پوری ہوگی آخر میں مومن ان سے اعتماد ہے دعاوں میں یاد رکھا کریں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ